بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کا ہمارا چپٹر ہے سروے کا ہم سروے ایڈوانس سروے سیکنڈ یئر کا سیول دو سو چولہ کا سبجیکٹ وہاں پڑھ رہے ہیں پہلا ہی چپٹر ہے اور پہلے چپٹر میں ہم نے ٹریورس کی امیٹڈ میئرمیٹس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں امیٹڈ میئرمیٹس آفی ٹریورس تو ٹریورس کی امیٹڈ میئرمیٹس یعنی ٹریورس سروے کرتے ہوئے ہم جو چیزیں معلوم کرتے ہیں وہ ایک ہے ٹریورس لائنوں کی لمبائی لیندھ معلوم کرنا اور ان کی بیرنگ معلوم کرنا کیونکہ جب لیندھ اور لائن لیندھ اور بیرنگ معلوم کر لی جاتی ہے تو اس کو پلات کرنا آسان ہو جاتا ہے تو سروے کرتے ہوئے بعض اوقات کام کے دوران کے ایسی مشکلات آجاتے ہیں ان ایکسیسیبل پوائنٹس آجاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس لائن کی لمبائی یا بیرنگ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورتوں میں جن لائنوں کی لمبائی اور بیرنگ ہم نہیں پڑھ سکتے اس کو ان کو کہتے ہیں افیکٹڈ لائنز تو افیکٹڈ لائنز میں ہم نے یہ پہلا کیس ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ کیس تھا کہ جب ایک لائن افیکٹ کر رہی ہو تو اس کے پھر تین کیس اس میں تھے کہ جب ایک لائن کی لمبائی نہ ہو یا کسی ایک لائن کی بیرنگ معلوم نہ کی جا سکے یا کوئی ایک لائن ایسی ہے جس کی لیندھ اور بیرنگ دونوں نہیں معلوم کر سکے یہ تین کیس تھے ایک ہم نے اس میں سے ایک کی تھیوری ہم نے اس کا پرابلم ہم نے کر لیا تھا جس میں ہم نے صرف اس کی لمبائی نکالی تھی اب یہ دوسرا کیس ہے جس میں لمبائی کسی لائن کی لمبائی اور بیرنگ دونوں نہیں ہیں یہ ایک پرابلم میں نے لکھا ہے یہ پہلا کیس ایک لائن افیکٹڈ ایک لائن افیکٹڈ ایک اس کے پھر تین کیس بنتے ہیں جب کسی لائن کی لمبائی نہ ہو کسی لائن کی بیرنگ نہ ہو اور کسی لائن کی لمبائی اور بیرنگ دونوں نہ ہو تو یہ لیندھ اور بیرنگ یہ ایک دوسرا کیس ہے تیسرا کیس جو ہے لیندھ اور بیرنگ جب دونوں نہ ہو وہ ہم کیسے نکالتے ہیں وہ نکالنے کے لیے عزیز طلبہ یہ ایک پرابلم ہے اس کا ڈیٹا میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے یہ سوال کیا ہے کہ ایک ٹیورس سروے اے بی سی ڈی ای اے ایک بند ٹیورس کا سروے جو ہے وہ کیا گیا ہے تیرلائٹ کی مدد سے اور فیلڈ کے اندر جو ہمیں ڈیٹا ملا وہ میں نے یہ لکھ دیا ہے یہ دی فالنگ ڈیٹا ایز اویلیبل یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس میں اس میں لیندھ لائن لائن لیندھ اور بیرنگ تو یہ ہے اے بی بی سی سی ڈی ڈی ای اے یہ جو ٹیورس ہے بند ٹیورس یہ ہے جناب اے بی سی ڈی ای اے یہ ایک کلوز ٹیورس ہے جس کی جو جو سائیڈز ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سائیڈز ہیں تو پانچ سائیڈز میں سے پہلی چار سائیڈیں جو ہیں اے بی بی سی سی ڈی ڈی ای اے ڈی اے تک ان کی لیندھ اور بیرنگ دونوں گیون ہیں صرف جو پانچ بھی لائن ہے ہماری جس کی لیندھ بھی گیون نہیں ہے اور بیرنگ بھی گیون نہیں ہے تو اس کو ہم سالو کیسے کرتے ہیں تو عزیز طلابہ آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو اس کے رونز ہیں اس میں کہ ایک بند ٹیورس جو ہے جو کلوز ٹیورس ہوتی ہے اس کے لیٹیچوڈ اور ڈیپارچرز کا مجموعہ جہاں وزیرو ہوتا ہے تو ان کی کیلکولیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ایسی تمام لائنیں جن کی لیندھ اور بیرنگ ہمیں معلوم ہے ان کی لیندھ اور بیرنگ کی مدد سے ہم ان کی لیٹیچوڈ ڈیپارچر نکال لیتے ہیں ہم ان کی لیٹیچوڈ ڈیپارچر نکالیں گے لیٹیچوڈ کا فارمولا آپ کو پتہ ہے لیٹیچوڈ is equal to l cas theta اور ڈیپارچر جو ہے l is equal to d is equal to l sin theta یہ تو ہم نے تمام لائنوں کی لیٹیچوڈ ڈیپارچر نکال لینے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک باندھ ٹریورس کی لیٹیچوڈ اور ڈیپارچر کا سم جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو لہذا جب ہم جیو جن لائنوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان کے لیٹیچوڈ ڈیپارچر ہم معلوم کر لیں گے تو ان کا ہم سم کریں گے ان کا الڈیپریک سم کریں گے سم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ آئے جو اس کو ہم لکھیں گے سگما لیٹیچوڈ یہ جتنا بھی ہے وہ ہم نے لکھ دیا ایسے ہی سیمیلرلی سگما ڈیپارچر وہ ہم لکھ دیں گے اب یہ جو لیٹیچوڈ اور ڈیپارچر ہیں ان کے جو بھی سائن ہیں یہی ویلیوز جو ہے یہ ہماری جو افیکٹڈ لائن ہے ای اے اس لائن کے لیٹیچوڈ اور ڈیپارچر ہیں with opposite سائن opposite سائن اس لیے کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے تمام کو جمع کریں گے تو وہ زیرو زیرو ہو جائے گا لیٹیچوڈ ڈیپارچر تمام ایک باندھر ٹیورس کے لہٰذا باندھر ٹیورس کے لیٹیچوڈ اور ڈیپارچر وہ کس کے برابر ہوں گے سگما لیٹیچوڈ اور ڈیپارچر اس کا سائن ہم نے چینج کر دینا ہے اگر لیٹ سے یہاں پہ مائنس پچاس نکلا ہے تو اس کو ہم جمع کر دیں گے ادھر مائنس سو نکلا ہے تو اس کو جمع کر دیں گے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس جو امیٹڈ لائن ہے اس کے لیٹیچوڈ ڈیپارچر آ جائیں گے یہاں سے پھر آگے ہم ہم نے لینٹھ لینٹھ نکالنی ہے لینٹھ آف دی لائن لینٹھ آف لائن کس کے برابر آئے گی لیٹیچوڈ کا مربع پلس ڈیپارچر کا مربع اس کا انڈر روٹ لے لیں گے یہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی جو ہماری افیکٹڈ لائن ہے اس کی لینٹھ آ جائے گی ہمارے پاس اب اس کیس میں ہم نے اور کیا معلوم کرنا ہے ہم نے تھیٹا بھی معلوم کرنا ہے بیرنگ بھی معلوم کرنی ہے تو بیرنگ جو ہے یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے تھیٹا از اکل ٹین انورس ڈی آور ڈی آور ٹین انورس ٹین انورس ڈی آور ایل اس سے ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی تھیٹے کی تو یہی اس لائن کی او میٹر لائن کی بیرنگ ہوگی تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس لائن کی لینٹھ بھی آ گئی اور بیرنگ بھی آ گئی اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو اس میں جو بھی اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے تو لیٹیچوڈ ڈی پارچر ہم نے نکالنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو اور ہم نے اس کو کیسے پرائے تکمیل تک پہنچانا ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں عزیز طلبہ اب ہم آگے اس کو ہم نے کلکولیٹ کیا ہے یہ ڈیٹا پہلے والا ہمیں گیون تھا اس کے ساتھ میں نے یہ دو کالم بہور بنا دیئے ہیں لیٹیچوڈ اور ڈی پارچر کا لیٹیچوڈ کو آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹیچوڈ اس کو کپیٹل ایل سے ڈینوڈ کرتے ہیں یہ سمال ایل انٹو کاس تھیٹا یہ سمال ایل انٹو کاس تھیٹا انٹو بیرنگ آف دی لائن یہ دوست 297.5 یہ اس کی لیند ہے اور یہ اس کی بیرنگ ہے اس کو ملٹیپلائی کیا اس کی ویلیو لے کے کاس تھیٹا کی ویلیو لے کے اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ ویلیو ہمارے پاس آگئی یہ لیٹیچوڈ آگیا یہ لائن کا ڈی پارچر آگیا سیمیلری دوسری لائن کی لیندھ اور بیرنگ سے یہ اس کا لیٹیچوڈ یہ اس کا ڈی پارچر تیسری لائن کا لیٹیچوڈ اور ڈی پارچر یہ نیگیٹیو میں یہ نیگیٹیو میں یہ چوتھی لائن کی لیٹیچوڈ ڈی پارچر آگیا ان کو سم کیا تو یہ آگیا ہے سگما لیٹیچوڈ سگما لیٹیچوڈ is equal to 114.31 اور سگما ڈپارچر یہ آگے 98.33 تو یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سگما لیٹیچوڈ اور سگما ڈپارچر جو ہے وہ with opposite sign these are the latitude and departure of the missing line تو missing line ہماری یہ ہے اس لیے latitude of line یہ آگیا مائنس سگما لیٹیچوڈ تو یہ چونکہ یہ پلس تھا یہ مائنس میں نے کر دیا یہ departure یہ بھی پلس تھا یہ مائنس کر دیا تو یہ اس کے latitude اور departure آگیا یہ یہ آگی latitude اس کا اور یہ آگیا departure اس line کا line یہ کا اب اس line کی لمبائی ہم نے نکال دی ہے تو line کی لمبائی کس کے برابر آ جائگی latitude کا مربع پلس departure کا مربع under root تو latitude کا مربع میں یہ لکھ دیا میں نے اس کو آپ نے آگے حل کرنا ہے اس کو آپ نے آگے حل کر دینا ہے اور جو ہم نے اس کی تھیٹا نکالنا ہے بیرنگ نکالنی ہے تو بیرنگ is equal to تھیٹا is equal to let یا آپ بے شک لکھ لیں let theta is equal to bearing of of line ea تو یہ نکالنے کا طریقہ ہے کیا ہے theta is equal to 10 inverse d over l تو 10 inverse d ہے ہمارے پاس departure اس کا ہے 98.33 بٹا 114.31 یہ 10 inverse لے لیں اس سے اس کی value آ جائے گی یہ چونکہ latitude departure دونوں minus ہیں دونوں minus ہیں لہذا یہ چوتھے تیسے quadrant میں تیسے quadrant میں فعل کرے گا اس کے ساتھ SW آئے گا اور whole circle bearing نکالنے کے لئے 180 اس میں آپ جمع کر دیں گے تو یہ ہے ہمارا یہ case کہ when one line is affected اس میں ہم نے پہلا ایک line جس کی bearing جس کی length نہیں تھی وہ ہم نے نکال دیا تھا اب یہ دوسرا دوسرا case تھا جس میں length اور bearing دونوں نہیں تھی یہ میں نے نکال دیا ہے تیسرا case ہے جس میں صرف bearing نہیں ہوگی تو وہ بڑا آسان ہے اس میں صرف 10 inverse d over l کر کے ہم اس کو نکال سکتے ہیں تو ابھی میں دوسرا case start کروں گا when two lines are affected when two lines are affected اس کے بھی تین case ہیں کہ جب ایک line کی length نہ ہو دوسری کی bearing نہ ہو جب دونوں line دوسرا case جب دونوں line کی length نہ ہو اور تیسرا case جب دونوں lineوں کی bearings نہ ہو تو ہم کسی کوئی ایک case ہم آج دیکھیں گے اس کو میں عزیز طلابہ اب دوسرا case ہم study کر رہے ہیں دوسرے case میں دوسرے case میں کیا ہے کہ when two lines are affected جب دو لائنیں متاثرہ ہوں ان دو لائنیں متاثرہ ہونے کے بھی تین situation اس کی different situations کیا ہے when length of one line and bearing of other line is omitted دوسرے دوسرے میں بی کیس کیس اس کا کیا ہے bearing of two lines omitted دو لائنوں کی bearing نہیں پہلا case کیا تھا اس میں کہ ایک لائن کی length نہیں دوسری کی bearing نہیں دوسرا case ہے کہ دو لائنوں کی لمبائی نہیں اور تیسرہ اس میں کیس یہ بنتا ہے کہ جب دو لائنوں کی length نہ ہو یہ جب دو لائنیں متاثرہ ہو دو لائن افیکٹڈ ہو دو لائن omitted ہوں تو اس کا یہ ایک case صورتحال بنتی ہے اس میں ہم کیسے proceed ہم کیسے کرتے ہیں کہتا ہے کہ اس میں جو لائن افیکٹڈ لائن ہے جن لائنوں کی لیندھ اور bearing معلوم ہے ان لائنوں کو ہم ایک فرضی لائن کے ساتھ یعنی افیکٹڈ لائن کو ایک سائٹ بھی کر دیں اور جن لائنوں کی لمبائی اور bearing معلوم ہے ان کو ایک فرضی لائن کے ساتھ ہم نے close traverse کر دیں تو جس فرضی لائن کے ذریعے ہم نے traverse کو close کیا ہے وہ assume لائن ہے اس کو ڈاٹرل لائن سے ہم show کریں گے اس جو فرضی لائن ہے assume لائن اب اس لائن کو ہم نے حل کرنا اس لائٹیچوڈ departure نکال لیں اس کے لائٹیچوڈ اور departure کیسے نکال لیں جیسے ہم نے پہلے case میں کیا تھا کہ جو ایک لائن متسرہ ہے اس کے لائن departure ہم جو نکال لیں وہ باقی تمام لائن وں کے latitude departure نکال لینے سگما latitude اور سگما departure یہ نکال لیے سگما latitude اور سگما departure نکال کے بعد ان کے ساتھ minus لگا دیں گے تو یہ closing line latitude اور departure آجائے اب یہ latitude اور departure دونوں ہمارے پاس آگے اس line کی ہم نے لمبائی نکال نکال نی ہے تو وہ آجائے گی latitude کا مربع جم اور departure کا مربع اس کو under root لے لیں گے پھر ہم نے نکال 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 بیرنگ ریڈیوس بیرنگ اس کو ہم theta سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ آجائے گا tan inverse d over l جو closing line ہے اس کا latitude اور departure ہمارے پاس ہے اس بیرنگ معلوم کرنی ہے تو اس کی بیرنگ اس فارمولے سے آجائے گی باقی جو دو لائنے تھی جو ہماری affected lines تھی ان کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا تھا اور جن لائنوں کی لمبائی اور بیرنگ ہمارے پاس موجود تھی ان کو ایک سائٹ پہ کر کے ہم نے close traverse بنا دی تھی اب یہ closing line کے latitude departure ہم نے معلوم کر کے اس کی نمبائی نکال لی اس کی بیرنگ نکال لی اب ہمارے پاس بچ گئی ہے ایک affected lines کے ساتھ بننے والی یہ جو ایک triangle بنی ہے اب اس triangle کو ہم حل کریں گے یہاں سے بیرنگ بھی آ جائے گی یہاں سے لیتھ بھی آ جائے گی جب ہم اس کو حل کریں گے تو ایک ہم سوال حل کرتے ہیں جس سے آپ کو اس پورے کیس کی سمجھ آ جائے گی عزیز طلابہ اب ایک سوال میں نے لکھا ہے سوال یہ ہے کہ ایک line ایک traverse a b c d d e e a ایک close traverse ہے a b b c d e a یہ اس کی sketch میں نے دکھایا ہوا ہے یہ اس کا اس کا سروے ہم نے ایک thirdroid کی مدد سے کیا اور درج زیل data ہمیں معلوم ہوا data کیا a b line ہے اس کی length اور bearing دونوں given ہے b c کی length نہیں ہے bearing given ہے c d کی length نہیں ہے bearing given ہے d e line جو ہے اس کی length اور bearing دونوں given ہے اور ea line جو ہے اس کی length اور bearing دونوں given ہے اب اس دیئے گئے data کی مدد سے اگر ہم traverse پلاٹ یہ میں نے نشان بھی لگا دیا ہے کہ ہم نے ان کی length لیندھیں معلوم کرنی ہے a b line کی لمبائی given ہے d e کی لمبائی ہے اور e a کی لمبائی ہے باقی سب کی bearing ہمیں given ہیں تو ہم نے rule وہی follow کرنا ہے کہ جن لائنوں کی length اور bearing معلوم ہے ان کی ہم نے ان کے latitude اور departure معلوم کر لینے ہے as usual جیسے ہم پہلے معلوم کرتے تھے latitude کا departure کا فارمولا یہ ہمیں پتا ہے ان کی بدل سے میں نے صرف پہلی line اس کے latitude اور departure لکھے ہیں آپ نے باقی تمام کے latitude departure معلوم کرنے ہیں پھر ان کو الجبریک علی سم کرنے ہیں تو latitude کا سم ہے یہ نکلا ہے سگما latitude یہ آیا ہے minus 1432 29 یعنی 1432 29 minus میں سگما departure یہ ہے 200 چوتھی اشار 28 یہ بھی minus اب یہ جو ٹریورس ہم نے پلاٹ کی ہے ان کے جو affected sides ہیں بی سی اور سی ڈی ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں یہ جن کی line length معلوم ہے d e e a a b ان کو ہم نے ایک فرضی line b d line کے ذریعے ہم نے ڈاٹر line میں نے لگائی ہے اس کے ذریعے ہم نے ٹریورس کو close کر دیا اب یہ ٹریورس جو close ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی a b d e a a b d e a a ab اس ٹریورس میں جو line b d ہے ہم نے اس کی latitude departure نکال نہیں تو اس کے latitude departure کے آگ ہے یہ آگ ہے latitude of line یعنی یعنی یہ actually closing line ہے line b d مساوی کس کے آئے گا minus sigma latitude یعنی یہ ہو گیا جمع چودہ سا بتی شریع دو نو اور ایسے ہی departure of closing line b d مساوی ہے minus sigma departure تو یہ آگیا جناب یہ minus minus جمع ہو جائے گا دو سو چوتی اشاریہ اٹھائی میٹر یہ دونوں یہ میٹر یہ اس line کے latitude اور departure آگئے اب ہم نے اس line کی لمبائی نکال نی ہے تو ہمیں پتہ ہے length of closing line b d یہ کس کے برابر ہے اس کو small l سے دار کریں گے یہ برابر آ جائے گا اس کا latitude کا مربع جمع departure کا مربع اس کا under root لے لیں یہ values put کر دیں اس میں چودہ سو بتی شاریہ دو نو اس کا سکر جمع دو سو چوتی شاریہ دو اٹھ اس کا سکر اور اس کا under root یہ value جو اس کی نکلتی ہے یہ value نکلتی ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سا اکاون اشاریہ بتیس چودہ سو لیندھ جو نکلی یہ نکلی چودہ سا اکاون اشاریہ بتیس میٹر یہ لائن بیڈی کلوزنگ لائن بیڈی اس کی لیکٹیچوڈ اس کی لمبائی ہمارے پاس آگئی